اسی لیے تو دل کی نے کہا تھامے رہو اللہ کی رسی ہے امام جواد کا دامن تھامے رہو اللہ کی رسی ہے امام حسن العسکری کا دامن تھامے رہو اللہ کے رسی ہے ارے قادریوں خبراتیں کیوں ہو غوثِ عظم کا دامن تھاملو اللہ کی رسی ہے تھام کے تو دیکھو دامنِ عبدالقادر جیلانی تھام کے تو دیکھو رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر بغز کی آئینک چشمہ پھیک کر محبت کی آئینک رگا کر بغداد والے عبدالقادر کا غوثِ عظم کا اگر تم روزہ دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں کہیں گی غوثِ عظم کا روزہ ہے مگر دل بولے گا رسولِ عظم کرو اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسا مظہر ہوتا ہے جیسا مظہر ہوتا ہے ویسے ہی اس کا مظہر ہوتا ہے دامن تھام کے تو دیکھ آج کل اسی کا تو ایشو سب کچھ سئی ہے دامن تھامنے میں ہم سے چوک ہو جاتی ہے ایک ساب ایسے سے بولانا رزوان صاحب ساٹھ سال کے ہو گیا کئے سال کے کسی کا مرید ہی نہیں سٹھیا گیا بگر مرید پیر کے ساٹھ سال کا ہو گیا گھر میں بی بی مرید ہو گئی بچے مرید ہو گئے سب ہو گئے لیکن وہ کسی کم ہوئی پرابلم جانتے ہو کیا تھا جب بھی آبادی میں کوئی پیر ساو آتے تھے تو وہ سنت کی آئینک لگا لیتا تھا اور اس آئینک سے دیکھتا تھا اب ظاہر ہے کہ چوبیس گھنکہ آدمی کتنو پرہیزگار ہو چوبیس گھنکے تک سنت کی آوستہ میں نہیں رہی سا پوزیشن ہو جاتی ہے کبھی چوب کھو جاتی ہے وہ ہو جائے وہ دیکھ رہے کر نہیں 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 یہ پیر بننے لائے لائے پیر صاحب پیاسے تھے جلدی میں تھے پانی پینے لگے تین سانس میں پینا تھا انہوں نے ایک سانس میں پی لیا اس نے دیکھا کہ نہیں 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 یہ پیر بنانے لائے کر اسٹیج سے اتر رہے تھے مریدوں نے حملہ کر دیا مسافے کے لیے پیر صاحب نے جلدی جلدی جوتا پہنا پہلے دان پاؤں ڈالنا تھا لیکن بام ڈال دیا پہلے اس نے دیکھ ریا کر نہیں نہیں یہ پیر بننے لائے کر اچھا جن لوگوں کو مدرسے سے کبھی علم نہیں ملا اہلِ علم کے پاس نہیں بیٹھے اور سو دو سو سنت انہیں رٹا دی گئی تو ان کا یہی ہے وہ کھانا کھاتے وقت بھی دیکھتے ہیں کہ تین انگلی سے کھا رہا ہے کہ چار انگلی سے کھا رہا ہے یہ پرابلم ہے اسی وجہ سے ساٹھ سال کا ہو گیا کوئی پیر زور سے بولو نہیں ملا ملائی ایک دن گھر آئے اس کی بی بی نے تانہ دیا اے سٹھیا چکا ہے کسی کا مورید بن جا ارے جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا اس نے کہا یہ بات تو تو نے صحیح کی مگر ابھی کہاں مرنے والا ہو کوئی اچھا پیر دیکھے تو میں ہو جاؤں کہیں نہیں کئیسی بات کرتا زندگی کبھی کوئی بھروسہ میں تو پیر کی مرید ہو چکی ہوں میدان قیامت میں میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گی تو شیطان کے پیچھے جانا ابھی زندگی کا کوئی بھروسہ ہو سکتا ہے صبح اٹھنے سے پہلے اگر تو تپک گیا تو میں تو پیر کے ساتھ جاؤں گی تو شیطان کے ساتھ جانا ہے یہ بات اس کے دماغ میں کلک ہوگا ہے آج بریہ نے بالکل پتے کی بات کی تانہ تو رس روز دیتی ہے لیکن آج بڑے مطلب کی بات کی ہے اور وہ یہ کہ جیبن کا کوئی کوئی بھروسہ نہ ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے موت کبھی بھی آسکتی اس نے کہا یار اب کیا کروں راک کے وقت اس نے کہا ہے گیارہ بارہ بچ چکا ہے رات کا دوسرا پہر ہے اب میں کہاں پیر تھونڈوں ابھی تو سارے پیر لوگ سو گئے ہیں گھر میں سب سو گئے وہ بیٹھا جا گیا ہے معلوم ہے کیوں کیوں اس در سے کی کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو ہوں اور صبح آنکھیں نہ کھلے کھبرا گئے ہیں رات کا تیسرا پہر لگ گیا لگ بھگ تین چار بچ گیا اس نے نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ امامہ باندھا نماز ادا کی تحجد کی اور نکل پڑا شہر اور شہر کے میں دروازے پہ پہنچ گیا اور اس نے کہا اللہ سے ایک وعدہ دیا اے اللہ میں ابھی تک اس تلاش میں تھا کہ کوئی مجھے پیر ملیا پیر ملیا آج تک نہیں ملا آج میری بیوی نے میری آنکھ کھول دی اب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اس گیٹ سے دروازے سے جو انسان سب سے پہلے نکلے گا میں اسے اپنا پیر بنا لوں گا چاہے ہو اے وہ جو ہو میں اسے اپنا پیر بنا لوں گا اتفاق سے دیکھو کہ چوروں کی ٹولی آ رہی تھی رابرز کی چوروں کی ٹولی اور جو چوروں کا سردار تھا وہ سب سے آگے آگے جیسے اس نے گیٹ کروس کیا شہر میں انٹری اس مرید کو اپنا وعدہ یاد آیا اس نے دیکھا پہلا آدمی یہ ہے چہرہ چھپائے ہے تو اس نے نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ لپکا پاؤں پکڑا اور کہا پیر صاحب اب وہ چوروں پر سے نیچے دیکھ رہا ہے میں پیر صاحب کیا بھائی لوگ دن میں چڑھاتی تو انہیں رات میں چڑھا لیا کیا کیا تجھے میں پیر دیکھ رہا ہوں کہاں تم ہی میرے پیر ہو کہاں اسے زبردستی پیر ہو کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جو انسان پہلے نکلے گا میں اسے اپنا پیر بنا لوں گا تو نکلا میں سمجھ گیا تو آیا نہیں تجھے میرے مولا نے میرے لیے بھیجا ہیار دیکھ میرے ساتھی آگے نکل گے تو نے مجھے پکڑ رکھا ہے ہمیں ایک ٹارگیٹ پہ جا کے چوری کرنی مجھے جانے دے مرید کرے ہیں حضرت پہلے مرید کرو تک جانے دے کئیسی بات کرنا میں میں تجھے مرید کروں میں خود کسی کا مرید نہیں تیرا پیر کیسے کہیں تم جو بھی ہو میں نے تو تجھے اپنا سنم مان لیا میں نے تو تجھ کو اپنا سنم مان لیا اب اگدم چھوڑنے کو تک بس حضرت آپ کو کون رکے گا آپ جہاں چاہو جاؤ لیکن پہلے مرید کرو اب اس نے جب دیکھا کہ اگدم چھوڑ نہیں رہا اور جو نے کہا دیکھ 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 تو نیک انسان معلوم ہوتا ہے چور بولا تو نیک انسان معلوم ہوتا ہے میرے چکر میں مت پس میں بہت بڑا چور ہوں ڈاکوں ہوں رابر ہوں فسادی ہوں آتنک وادی ہوں خونی ہوں مڈرر ہوں اپنی برائی کیا اپنی حقیقت بیان کیا یہ سوچا کہ میں بولوں گا تو چھوڑ دے گا اس نے کیا کیا آور ٹائٹ پکڑا کہ اے پیر صاحب اب تو میں اور نہیں چھوڑوں گا کیوں 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 جتنے پیر آتے ہیں وہ خود اپنی تعریف کرتے ہیں یا دوسروں سے کرواتے ہیں تو پہلا پیر ہے جو اپنی برائی کر رہا ہے میں سمجھ گیا سب نکلی تو اصلی اس نے کہا رہی یہ کیا یہ تو رانگ نمبر لگ گیا ہے میں نے اپنی برائی کی تھی کہ چھوڑ دے گا یہ تو اور پکڑ تو اس نے کہا اچھا کوئی راستہ رہی تو یہ بتا کہا حضور کچھ نہیں بسا مجھے مرید کرو اور میں چھوڑ کروں چھوڑ کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہا اچھا میں تیرا پیر جی حضور تو میرا مرید جی حضور تو تجھے معلوم ہے پیر کا آدیش ماننا ضروری ہے جی حضور جانتا ہوں تو سن میرا آدیش یہ ہے کہ مجھے چھوڑ وہ بھی بہت تیز تھا مرید نے کہا اے حضور گردن مانگا ہوتا تو خدا کی قسم کاٹ کے قدموں میں رکھ دیتا یہ آدیش نہیں مانگا ساٹھ سال کے واقع میں لے گا اب کوئی راستہ نہیں تھا کوئی راستہ نہیں تھا تو اس نے کہا چھٹی گئے اب تو میرے سارے ساتھی بہت دور نکل گئے چل یہ سامنے گھر ہے یہاں خوب لنگر بڑھتا ہے بڑے سیٹھ کا گھر ہے چل اندر چلتے ہیں میں تیرے سامنے چوری کروں گا تجھے یقین دلاؤں گا کہ میں چور ہوں اس کے بعد بھی اگر یقین نہیں آیا تو تجھے مورید بناوں گا اس نے بولا بناو گے نا ہاں بالکل بناوں گا کہا چلو ٹھیک اندر جیسے ہی دروازے کی دہلیس پہ پہنچے تو چور کے مند میں تھوڑا احساس ندامت بھی تھا اس نے کہا دیکھ چوری کرنا گناہ ہے کیا اور اگر روکنے پہ کنٹرول ہے تو دیکھنا بھی گناہ تو تو پھوکٹ میں فلا وجہ دیکھ کے گنہگار بنے گا تو یہی بیٹھ یہی باہر دہلیس پہ بیٹھ میں اندر جاؤں گا چوری کروں گا چوری کا مال تجھے دکھاؤں گا پھر بھی یقین نہ ہوا تو مورید بناوں گا کہ بناو گے نا ہاں بالکل بناوں گا چور اندر گئے گھر میں اندھیرہ گھٹا ٹوپ اندھیرہ وہ ہمارے یوپی کی زبان میں کہتے ہیں ٹاپک ٹوئیہ ہاتھ بہرے سے ایسے مانا کچھ مل جائے ادھر ہاتھ مارا تو لوٹا ادھر ہاتھ مارا تو مسلح آگے ہاتھ مارا تو دیکھا نماز کی چوکی پھر ایک چراغ دیکھا چراغ میں ایک پرچھائی نظر آئی وہاں کوئی اور نہیں بلکہ پیرے پیرا میرے میرہ شاہ جیلا کندیل نورانی محبوب سبحانی قدب سمدانی شاہ بازِ لا مکانی جدونا محیوتین ابو محمد عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کر رہے ہیں دیکھ کے چور کھبر آ گیا اور اسی چوکی کے نیچے چھپ گیا چھپ گیا اسی درمیان حضرت خاجہ خضر کی آمد ہوئی فرمایا ہے عبدالقادر جیلانی فلا مقام پہ ایک قطب کا انتقال ہو گیا ہے عبدال کا صبح کا سورج نکلنے سے پہلے کسی کو عبدال نامزد کرنا ہے کیا حکم ہے کسے ولی بنایا جائے ارے گوہی پور والوں میرے غاؤس کی کرامت اور سخاوت دیتے فرماتے ہیں آئے خاجہ خضر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک چور آیا ہے ایک چور آیا ہے چوکی کے نیچے چھپا ہوا ہے بڑی دیر سے ہاتھ پیر مار رہا ہے اسے کچھ ملا نہیں اگر وہ خالی ہاتھ گیا تو بغداد کی جلیوں میں شور مچائے گا کہ عبدالقادر جیلانی کے گھر گیا ہے مجھے کچھ نہیں ملا لوگ میری سخاوت کو تانہ دیں گے اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے اسی چور کو ولی بنا دیا جائے اسی چور کو ولی ماشاءاللہ تو بجے رات کو بھی آپ ایسا سننے ہو جیسے لگ رہا میں لکھنوں میں بولنا اللہ تعالیٰ نے بنگال والوں کو بہت شارپ مائنڈ بنایا اس پر لوگوں نے ریسرچ بھی کیا کسی انگریز نے لکھا بھی تاکر کرنے والا تھا کہ بنگالی لوگ اس لیے بڑے اقل مند ہوتے ہیں کیونکہ یہ مچھی کھاتے ہیں تو آپ کو اللہ نے اقل شلیم دیا ہے سپر پر بخاری زبان پر تھوڑا کنٹرول لکھو تاکہ یہ گڑھ بڑھ کر دیتی ہے کم بولو اور زیادہ سوچو اللہ آپ سب کو سمجھداری عطا کرے اسی چور کو ولی بنا دیا جائے موسے ولایت کی سوغات نکل چکتی فائزان کا دریہ بہت چکا تھا اس چور کا مقدر بدل چکا تھا اب وہ چور چور نہ رہا حضرتِ الفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا جن کا مدارِ پورا نوار بغداد مہم گیا اب اس کی شان بدل گئی نظر کا تیر بڑے پیر کی آنکھوں سے نکل چکا تھا اس کا ہردہ جو ہے وہ پریورتت ہو چکا تھا من اس کا کومل کٹھور تھا کومل بن چکا تھا اب نہ اسے چور یاد نہ چوری یاد نہ ساتھی یاد نہ ڈکیتی یاد اب تو نگاہِ عبدالقادر سے نظر چار اور زبانِ حال سے کہہ رہا ہو کہ من کے مندر میں بٹھا کر میں تیری پوجہ کروں تو مجھے دیکھے نہ دیکھے میں تجھے دیکھا اب تو دن کی دنیا بدل چکی دن کی دنیا بدل چکی تھی ایک دن گزرا دیدار درشن دوسرا دن درشن تیسرا دن جب آیا تو غوثِ پاک نے اس کو سینے سے لگایا ساری ہارا نورِ ولایت کو ڈیل دیا اس کے بعد خلافت سے نوازا اور فرمایا جاؤ جس منصب پہ تجھے بٹھایا گیا ہے وہ زمین تیرا انتظار کر رہی ہے وہ جیسے ہی نکلنے لگے نکلنے لگے غوث پاک نے روکا جا تو رہا ہے جا تو رہا ہے مگر وعدہ یاد ہے نا تیرا ایک مرید میری چوکھٹ پہ پچھلے تین دن سے انتظار میں بٹھا تو نے وعدہ کیا تھا جاؤں گا چوری کروں گا چوری کا مال دکھاؤں گا پھر مرید بناؤں گا جا اور جو کچھ مائنے تجھے دیا ہے دکھا کے اسے مرید بنا لے آپ ذرا سوچو مسلمان جب غوث پاک چور کو ایسا بنا سکتے ہیں چور کو تو جس نے ان کا دامن تھام کے قادریت کا تاج اپنے سر پہ رکھا اگر اسے تپتی آگ سے باہر نہ نکال دے تو اس واقعے سے دو چیزیں سمجھ میں آئیں کہے چیزیں زور سے بولو دو چیزیں مکھتا سمجھ میں آئیں غور بھی ہیں لیکن دو ایک تو بالکل کلیر ہے اور غور سے دونوں سننا ہے ایک تو بالکل کلیر ہے کہ اگر پیر کامل ہو مہان ہو کامل ہو کیا ہو زور سے بولو کامل ہو تو چور کو ولی بنا دے مرید کو ولی بنا دے چور کو ولی بنا دے یہ تو سمجھ گا دوسرا والا ذرا سنیے گا پہلا پھر سنیے کہ اگر پیر کامل ہو تو چور کو ولی بنا دے اور دوسرا کہ اگر مرید مرید اپنی طلب میں اپنی خواہش میں اپنی اچھا میں کامل ہو تو چور کو ولی بنا دے چور کو ولی بنا دے یہ غوثِ عظم کی شان ہے کون عبدالقادر جیلہ نہیں بچپن پہلا دن ہے روزہ رکھے ہوئے کون عبدالقادر جیلہ نہیں کہ نکلیں تو نکلتا ہوا سورج انہیں سلام کرتا ارے ہم ہیں تم ہو جو طبیعت پہ چلتے ہیں طبیعت اور ایک عبدالقادر ہیں جن کو جو شریعت پہ بچپن میں چل لائیں شریعت کون عبدالقادر جیلہ نہیں اگر بغداد پڑھنے جائیں اور ماں کہتے کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولا تو ڈاکوں سے بھی نہیں چھپایا کہ میری صدری میں چالیس اشرفیاں موجود ہیں کون عبدالقادر جیلہ نہیں کہ اگر نانا عبداللہ سومئی ڈنڈا لے کے دوڑائیں اور آپ کسی قبرستان سے گزریں اور کہتے کہ مردو اٹھو نانا آ رہے تو پورا قبرستان خالی ہو جائے کون عبدالقادر جیلہ نہیں قہد میں سہرہ میں مرید پیاسے تھے سرکار نے آسمان کی طرف سر اٹھایا صرف اٹھایا ایسا پانی برسہ ایسا پانی برسہ کی پورے انعقے میں باڑا لے